سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم کورونا وائرس کے پلاو کے بعد خالی اسٹیڈیم میں ٹی ٹونٹی ورلکپ کرانے کے بجائے اسی ملتوی کرنے کی آوادے بلند ہونا شروع ہو گئی ہے تاہم اس حوالے سے کوئی بھی حتی فیصلہ انٹرنیشنل کیکٹ کونسل آئیس سی حکام تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کے بعد بھی کرے گی تفصیلات کے مطابق سابق اشتیلوی کپتان ایلن بولڈر نے بغیر تماشائیوں کے ٹی ٹونٹی ورلکپ کرانے کے آئیڈیا کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خالی میدانوں میں کلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تماشائیوں کے بغیر میچز ہوئے تو ایک بیانک تصور ہوگا جس کا یقین نہیں کیا جا سکتا میں ایسا ہوتا دیکھ نہیں سکوں گا میچز میں یا تو سب کو اجازت یا پھر وبا کے ختم ہونے کا انتظار کرے اس وقت تک ٹی ٹونٹی ورلکپ سامیت تمام میچز منصوب کرا دے کیونکہ یہ کسی مناسب وقت پر کرائے جا سکتے ہیں دوسری جانب اشٹلین آر راونڈر گلین بیسل نے بھی سابق اپتان ایلن بولڈر کے بیان کی حمایت کر دی جن کا کہنا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلکپ بغیر تماشائیوں کے نہیں دیکھ سکتا میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں ایسا ممکن ہے اور کلالیوں کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا واضح رہے کہ آئی سی ٹی ٹونٹی ورلکپ اکتوبر میں شیڈول ہے جس کے میچز اشٹلیا میں ساتھ مختلف بقامات پر رکھے گئے ہیں تاہم موجودہ صورتیال میں اس ایورڈ کو جاری رکھنے یا دوسرے آپشنز پر غور کے لیے ابھی تک منتظمین اور آئی سی کسی حق بھی فیصلے پر نہیں پہنچ پائی اور اس حوالے سے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل جاری ہے تو دوست یہ کہ آئی سی ٹی ٹونٹی ورلکپ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیئر امید کر سا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیئر کے مطالق اپنی ارائی کا اظہار کپٹس باکس میں ضرور دیں